اسلام علیکم خواہی جاوید کے ساتھ کشمیر آن لائن دیکھنے والی ناصرین کا خیر مقدم ہے 3 جلی 2026 اسوی بمتاب 26 زلج 1445 عجری بروزی بودوار ڈالتے ہیں آج کے خبرنام پر ایک نظر یہ 370 کا دور تھا جب فوج پر پتھرہ خود تھا اور لوگ مایوس اسے کہتے تھے کہ اب جو کشمیر میں کچھ نہیں ہو سکتا دفعہ 370 کی دیوار گر گئی پتھرہ رک گیا جو موجیت مضبوط ہوئی اور لوگ نے بڑی تعداد میں وہ اٹھا لیں سال 2014 کے بعد ہندوستان دشمنوں کو گھر میں کس کر مارتا ہے کسی میں بارت کی خلاف آنکھ اٹھانے کی اب جررت نہیں ملک کے عوام کو یقین دلاتے ہیں کہ تیسری مدت میں ملک کو ترقی کے اکلے درجے تک لے جائیں گے وزیر عصم نردر موتی دوہزار چاہدہ کے ان دنوں کو یاد کریں گے تو ہمارے دھان میں آئے گا دوہزار چاہدہ کے پہلے دیتھ نے جو سب سے بڑا نقصان بھگتا تھا جو سب سے بڑی امانت ہوئی تھی وہ تھا دیش واجشوں کا آتما وشواس اور جب وشواس اور آتما وشواس ہو جاتا ہے تب اس بیتی کو اس سماج کو دیش کو کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے اور اس سماج سامان مانوی کے موں سے یہی نکلتا تھا کہ وہ اس دیش کا کچھ ہو نہیں سکتا اس سماء ہے ہر جگہ پہ یہ شاعت سب سے سنائی دیتے تھے اس دیش کا کچھ نہیں ہو سکتا یہی شب دوہزار چاہدہ کے پہلے سنائی دیتے تھے بھارتیوں کی ہتاشہ کے انسانت سب سے ایک پرکار سے پہچان بن گئے تھے اس سمائے ہر آئے دین اکبار کھولتے تھے تو گوٹالوں کی خبرے ہی پرنے کو ملتے تھے لفنن گورنر منو جسینا کی صدارت میں میٹنگ منقید محرم کے پیش نظر انتظامات کا جائزہ لیا مذہبی مقامات پر شکیارٹری ٹریفک کے ہموار انتظام اور طبی سوہلیات کے حوالے سے بھی بھرپور انتظامات کرنے کی ہدایت کل یاتروں سے بری ہوئی ایک بس جس میں لگ بک چالیس مسافر سوار تھے جمعوں کے ذل رامبن میں بریک فیل ہونے کی وجہ سے پولیس اور فوجی جوانوں کی بروقت کاروائی سے حاجسے کا شکار ہونے سے بال بال بچ گئی اطلاع کی مطابق یاتروں سے بری ہوئی یہ بس یاترہ کر کے واپس جا رہی تھی کہ اچانک ڈریور نے یاتروں سے کہا کہ گاڑی میں بریک فیل ہوئی ہے اور گبراہٹ میں دس یاتروں نے چلتی گاڑی سے چھلانگ مار دی جس کے نتیجے میں وہ زکمی ہوئے ایسے میں جب پولیس اور فوج کو معلوم ہوا تو انہوں نے گاڑی کو روکنے میں کامیابی حاصل کی بعد میں زکمیوں کی مرہم پٹی کے لیے فوری طور تبی ٹیم اور ایمبلنز جائے واردات پر پہنچے ٹیم اور ہی میں آپ کے پاس کے لیے پاچھ отプレemen ٹیم اور ٹیم اور ٹیم اور نبی پاس کثوا ٹیم اور مسائ ٹیم плохی ٹیم م acheւ ٹیم فک PR انتناک میں دوران شب آگ کی حول ناکوار داترون ما دس مکانات اور آڑ دکانی جل کر خاکستر کروڑ روپے مالیت کا ساز سامان راک میں تبدیل فائر سرویس اہلکار زخمی درجنوں کمبے خلے آسمان تلے زندگی بسر کرنے پر مجبور اوہ در سنگر پاریم پورا علاقے میں بھی آگ کی واردہ ترون ما ہونے کی اطلاع محصول ہوئی ہے جس کی پوری تفصیل نیوز ڈسک کو پہنچنا باقی ہے ہمیں توقع ہے کہ عالمی رہنما گزشت دو دہائیوں میں شنگائی تعاون تنظیم کی سرگرمیوں کا جائزہ لیں گے آستانہ میں اس سی او سربراہی اجلاس میں ریاست اور کسیر جہتی تعاون کے امکانات پر تباہ دے خیال ہوگا سکت ترین حفاظتی انتظامات کے بیچ سالانہ عمرنات یاترہ جو خروش کے ساتھ جاری تین دنوں کے دوران پچاس ہزار سے زائد یاتری گھپا کے درشن کے لیے روانہ ہو چکے ہیں چھہزار پانچ سنتیس یاتروں کی تازہ کھیپ جمعوں کے بگوتی نگر یاتری نواز پیس کیمپ سے گھپا کی جانب روانہ انجینئر رشید کو بطور رکھن پارلیمنٹ حلف اٹھانے کے لیے دو گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے دہلی کی خصوصی عدالت نے ان کا حراستی پی رول منظور کر دیا ہے سب انسپکٹر برتی عمل کے پیپر لیگ معاملے میں ملوث ماسٹر مائیڈ عدالت نے ان کی انفورسمنٹ ڈریکٹریٹ تحویل میں مزید چار دنوں کا اضافہ کر دیا ہے ریاسی ظلہ میں پھر قوارہ نہ تشدد بڑکنے کی اجازت نہیں دیں گے مذہبی مقام کی توڑ فورڈ میں پندرہ افراد قریبتار لوگ آمن رکھے شرپسند اناثر کو بکشا نہیں جائے گا منطروں میں سی سی ٹی وی نصب ہوں گے اس اس پی ریاسی قوارہ میں پولیس اور سکیارٹی فورسز کا مشترکہ آپریشن تلاشی کاروائی کے دوران پاری مقدار میں اسلہ اور گولہ بارود پر آمد فوادی کشمیر میں کئی دنوں سے شدت کی گربی محسوس کی جا رہی ہے کل سنگر میں چونتیس اشارہ چھے کازی گن میں چونتیس اشارہ صفر کووارہ میں چونتیس اشارہ چھے پہلگام میں انتیس اشارہ ایک انتناگ میں تین تیس اشارہ چھے پلواموں میں چونتیس اشارہ ایک بارڈے پورا میں تین تیس اشارہ دو بارہ مولہ میں تین تیس اشارہ چار پڑگام میں تین تیس اشارہ پانچ ڈگری سرچی از درجی ہرار درج کیا گیا وہیں دوسری جانب آپ کو شاید سن کر حیرت ہوگی کہ زیادہ بارامل کے ٹنگ مرک اور سیاحتی مقام گل مرک میں لوگوں نے اس وقت گرمی سے راحت محسوس کی جب وہاں رحمت بارہ نازل ہوئی حکام کی یقین دہانی کے باوجود بھی گنڈبل پل کی تعمیر بنوز نامکمل لوگوں میں تشویش کام ہنگامی بنیادوں پر جاری ہے اگلے پندرہ دنوں میں مکمل ہوگا حکام ملک کی سالمیت اور شکیارٹی خدشات کے پیش نظر وارس اپ نے بھارت میں چھے سٹھ لاکھ سے زیادہ ایکاؤنٹس پر لگا دی پابندی اور آخر میں یہ خبر کہ جمع کشمیر کے عوام کے حقوق اور ریاستی درجہ کی بحالی عمل میں آئی جائے میاں علتہ احمد نے لوگ سبا کی توجہ لوگوں کو درپیش سنگین مسائل کی طرف راگب کرائی نظرین یہ تھا آج کا خبر نامات دیجی میں ازمان حیاء جامیت کو اجازت اللہ حافظ و ناصر